بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم صحیح البخاری کتاب العلم باب الانساطو للعلماء یعنی علماء کی باتیں خاموشی سے سننا حدیث نمبر ایک سو اکیس حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں ان سے فرمایا لوگوں کو سننے کے لئے خاموش کراؤ اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنے مارنے لگ جاؤ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے یہ باب باندھ کر اپسط ریدائقہ کے مضمون کی جو اس سے پہلے باب میں ہے وضاحت کر دی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل درامت سے تیتیسویں عدب کی طوی طرف توجہ دلائی ہے قرآن مجید میں بھی یہی ارشاد ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَامِعُ لَهُ وَأَنْسِتُوْ الْعِرَافِ دو سو پانچ یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو کر توجہ سے سنو جن لوگوں نے کفر کے لفظ کو ڈراؤنی شے بنا رکھا ہے وہ ذرا اس وسط استعمال پر غور کریں قتل وغیرہ سے اگر لوگ کفر کی طرف منصوب کیے جا سکتے ہیں تو کسی نبی مععود کا انکار بدرجہ اولا کفر ہے بات جس قدر واضح اور مؤثر ہوگی اور جس قدر توجہ سے سنی جائے گی اس کے بھولنے اور اس کی روایت میں اختلاف واقع ہونے کا اس قدر کم احتمال ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتہ علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتہ علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید ومجید